اسلام علیکم فرینز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فوسٹر پیر کیا ہوتا ہے فوسٹرنگ کیسے کی جاتی ہے فوسٹرنگ کرنے کے لئے کن کن باتوں کو متنظر رکھنا چاہیے ایک برڈ کے انڈے اٹھا کے دوسرے برڈ کے نیچے رکھنا یا ایک برڈ کے چکس اٹھا کے دوسرے برڈ کے چکس کے ساتھ رکھنا جن کی ایج سیم ہو فوسٹرنگ کہلاتا ہے فوسٹرنگ ہم کیوں کرتے ہیں مہنگے پرندوں کے انڈے بچے زیادہ لینے کے لئے ہم ان کو سستے پرندوں کے نیچے رکھتے ہیں چاہے وہ کبوتر ہوں کمرے ہوں کوکٹیل ہوں بجری لب برڈ را رنگ نیک جو بھی مطلب برڈ ہوں ان میں سے جو مہنگی میوٹیشن ہوتی ہے اس کے انڈے اٹھا کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیم ایج کے انڈے کس برڈ کے نیچے ہیں دو چار دنوں کا ڈیفرنس ہو تو اتنا میٹر نہیں کرتا تو ہم اس کو اٹھا کے کسی اور کے نیچے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ جو مہنگے پرندے ہیں وہ دوبارہ سے ہلکہ پھلکہ ریسٹ کر کے اور دوبارہ سے ایگ لے کر دیں اور یوں ہم ان کے میکسیمم کلچیز حاصل کر سکیں اور ان سے میکسیمم بینیفیٹس لے سکیں تو اس وجہ سے ہم فوسٹنگ کرتے ہیں فوسٹنگ کرتے ہوئے کہ ان چیزوں کو مدنظر رکھنا چاہیے فوسٹنگ کرتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جس کے انڈے اٹھا رہے ہیں اور جن کے نیچے رکھ رہے ہیں ان دونوں نے ان دونوں کی ایگ لے کرنے کی جو ڈیٹ ہے وہ تقریباً سیم سیم ہونی چاہیے زیادہ دنوں کا گیپ نہیں ہونا چاہیے تو ان کی انڈے لے کرنے کی ڈیٹ میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے دو چار دنوں کا تو مطلب اتنا میٹر نہیں کرتا تو یہ ہے جی فوسٹنگ اور فوسٹنگ کیوں کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اب یہ بات ہے کہ فوسٹنگ کرتے ہوئے کن باتوں کو ملحوظے خاطر رکھنا چاہیے نمبر وائن جس پیر کے نیچے آپ نے انڈے رکھے ہیں دیکھیں کہ وہ ایک اچھا پیر ہے یا نئی بچے پالنے کے حوالے سے اگر وہ بچوں کو بہت اچھی فیڈ کرواتا ہے اور ان کا بہت اچھے سے خیال رکھتا ہے اور وہ ایک اچھا فوسٹر پیر ثابت ہو سکتا ہے تو آپ اس وقت اس کو ایزا فوسٹر پیر یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ نے ایک چیز یہ بھی دھیان میں رکھنی ہے بل فرض آپ ایک پیر لے کے آئے ہیں نیا فوسٹنگ کے لیے تو اس کو ایک دفعہ آپ لاتے ہی اپنے پاس یہ نہیں کہ فرس ٹائم انہوں نے ایگ لے کیے اور آپ کے بھی کسی مہنگے کے بوتر نے ایگ لے کیے اور آپ نے ان کے نیچے اٹھا کے انڈے رکھ دیئے ایسا نہ کریں بلکہ ان سے ایک جو ہے وہ ایک بار بریڈ لیں اور اس بریڈ کو چیک کریں کہ وہ مطلب اپنے بچوں کو کیسا پالتا ہے انڈوں کو کتنا ہیچ کرتا ہے کتنے اچھے سے ہیچ کرتا ہے ان چیزوں کو آپ کیا رکھیں تو اگر آپ اچھے سے تسلی کر لیں کہ آپ کا جو فرسٹر پیئر ہے وہ آپ کے پاس ایک سے دو بریڈ کر چکا ہے اور وہ اچھے سے اپنے انڈوں کو ہیچ کرتا ہے اور اچھے سے اپنے بچوں کو پالتا ہے تو اس کے بعد آپ نے فرسٹر فرسٹرنگ کا کام اس سے لینا ہے اب آپ نے میرے پاس جو دیکھیں دو پیئر ایک مطلب یہ سینٹی نیٹ یہ جو فیمیل آپ کو نظر آ رہی ہے سینٹی نیٹ کی جو دانا نہیں کھا رہی اور ایک یہ جو میل آپ کو نظر آ رہا ہے سینٹی نیٹ کا جو سائیڈ پر کھڑا ہو گا ہے ایک یہ مطلب اچھا پیئر ہے اور اس پیئر کی پرائس تین ہزار کے لگ بگ پر پیئر ہے اور اسی طرح یہ جو آپ کو لکے کبودروں کا جوڑا نظر آ رہا ہے اس کی پرائس چار ہزار سے اوپر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشال ایس کی کالٹی چک کریں ان دونوں کی دوم میل اور فی میل کی دوم میں میں نے کٹ دی تھیں تاکہ کروسنگ میٹنگ کرتے وقت ان میں رکاوٹ کا بعص نہ بنے اور اچھے سے مطلب کروسنگ میٹنگ کریں اور ان کے انڈے فرٹائل اس وجہ سے میں نے ان دونوں کی ٹیل جو ہے وہ کٹ آف کر دی تھی کٹ دی تھی تو انہوں نے انڈے دیے اسپیئر نے بھی اور اسپیئر نے بھی اسپیئر کے میں نے ابھی انڈے فوسٹر نہیں کیے یہ دیکھیں خود ہی بچے مطلب نکال رکھے ہیں اور یہ اپنے بچوں کو خود ہی فیڈ کرواتے ہیں اب یہ اور یہ دونوں پیئر انڈے ریڈی دینے کے لیے بلکل ریڈی ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ تو اب ادھر جو سین ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں کونے میں بچے نکال رکھے ہیں وہاں پہ تو اب یہ دونوں پیئر ایک یہ بلیک اور ایک یہ وائٹ یہ یعنی اب آپ کو جو سکرین پر نظر آئیں یہ دونوں یہ ایک پیئر ہیں انہوں نے بچے نکال لیئے تھے کیونکہ اس وقت میرے پاس انڈے نہیں تھے کسی اور کبوتری کے جو کہ میں اٹھا کے ان کے نیچے رکھتا اور ان سے بیڑ لیتا اس وجہ سے انہوں نے اپنے بچے نکال لیئے دونوں بچے نکال لیئے تو اب سین یہ تھا کہ یہ تو ہمارے پاس فی میل ہے انڈین امریکن لکیوں کی تو اسی طرح ایک یہ فی میل تھی ہمارے پاس اور اس کے ساتھ سینٹی نیٹ کا میل ہم نے لگا دیا اس لکی کبوتری کے ساتھ سینٹی نیٹ کا پیس لگا دیا یہ والا اس کے وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ کی جو فی میل تھی اسے بلی لے گئی تھی اور اب یہ اکیلا تھا تو اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ یہ والی لکی فی میل لگا دی آپ دیکھیں یہ لکی کبوتری ہے اور وہ سینٹی نیٹ ہے تو ان کے بچے جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح کے نکلیں گے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ایز 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 ای کیسے کام لیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کو پیر نظر آ رہا ہے ان کے میں نے انڈے اٹھا کے ایک فوسٹر پیر کے نیچے رکھ دیئے تھے اور ماشاءاللہ اس نے بچے نکال رکھے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اسی طرح ہمارے پاس ایک لکک بوتروں کا پیر تھا جو ہم نے سیل کر دیا وائٹ میں فیمیل تھی اور بلیک میں میل تھا لکک بوتروں کا ان کے انڈے اٹھا کے بھی میں نے اپنے ایک فوسٹر پیر کے نیچے رکھ دیا اس نے بچے نکال لیے اور اب تیسری جو ہے وہ انہوں نے ماشاءاللہ پھر سے انڈے دیئے تھے اور ان کے انڈے اٹھا کے میں نے پھر ایک فوسٹر پیر کے نیچے تبدیل کر دیئے تو اس کے فوسٹر پیر کے انڈے کھمرے کے نیچے رکھ دیئے تو یہ جو ہے یہ میں نے بطلب آج سے تین دن پہلے یہ کیا ہے ان کے انڈے اٹھا کے رکھے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان لککک بوتروں کے پہلے والے انڈے رکھے تھے تو بچے نکلائے دوبارہ انڈے میں نے رکھے ہوئے ہیں اور تیسرا جو لککک بوتر ایک اور تھے وائٹ فیمیل اور بلیک میل ان کے انڈے اٹھا کے رکھے تھے انہوں نے ماشاءاللہ بچے نکال لیے جو کہ میں ابھی آپ کو دیکھتے ہیں دیکھاؤں گا اور پھر انہوں نے انڈے دیا تو وہ بھی میں نے اٹھا کے ایک اور فوسٹر پیر کے نیچے رکھ دیا اور فوسٹ پیر کے انڈے اٹھا کے میں نے کھمرے کے نیچے رکھ دیا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ کھمرے کا جو ایک یہ پیر ہے اس نے ایک انڈہ دیا تھا تو وہ ایک انڈہ اٹھا کے میں نے اس کے نیچے رکھ دیا اس نے دو انڈے دے رکھے تھے تو اب اس کے نیچے تین انڈے موجود ہیں یہ دیکھیں جی اب اس کے نیچے تین انڈے موجود ہیں ایک انڈہ فرٹائل ہو گیا تھا جب میں نے یہ رکھے تھے پرسوں اور باقی انڈے انشاءاللہ فرٹائل ہو جائیں گے اب مجھے لگ رہا ہے کہ دو انڈے فرٹائل ہو چکے ہیں تیسرا جو ہے نا وہ مطلب خراب ہو گیا تو یہ فیمیل ہے اس کے نیچے میں نے اس پیر کے انڈے اٹھا کے رکھ دیا تھے اور اس پیر کے نیچے میں نے جو ہے یہ اپنے پیشلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ یہ فیمیل کچھ بیمار ہوگی تھی اب ماشاءاللہ بہتر ہے تو اس کے نیچے اٹھا کے میں نے اپنے جو فلائنگ پیجنز ہیں ہائی فلائی پیجنز ان کے انڈے رکھ دیا تھے یہ دیکھیں یہ کبوتر کے انڈے ہیں اور ان کو یہ مطلب اچھے سے ہیچ کر رہی ہے اور یہ دونوں انڈے الحمدللہ فرٹائل ہیں تو ابھی یہ ان کو انکیو بیٹ کر رہی ہے اور ان میں سے بھی بچے انشاءاللہ نکلیں گے تو آپ کو دکھائیں گے اب آتے ہیں جی ہمارے اس پورشن کی طرف یہاں پہ ہم نے ہمارے پاس جو تین پیر ہیں پہلے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو انڈین لکے تھے ان کے ایک اٹھا کے ہم نے رکھے تھے یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ دونوں بچے آپ کے سامنے موجود ہیں ماشاءاللہ کتنے خوشباش بچے ہیں تو اس کا ایک سین یہ تھا کہ یہ بچہ جو بڑا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو خود ہی نکل گیا تھا اور دوسرا جو بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا وہ انڈے کے اندر ہی پھنس گیا تھا اور اس کے ایکسپائر ہونے کے چانسیز تھے لیکن بس میں نے ویسے ہی آ کے ادھر چیک کیا تو مجھے وہ سین نظر آ گیا میں نے اس انڈے کو فلی نہیں توڑا مکمل طور پر نہیں توڑا بلکہ اس کو ہاف میں نے توڑ دیا اور ہاف کو میں نے نرم کر دیا اور یہ بچہ جو ہے ماشاءاللہ خود ہی اس انڈے کے اندر سے نکلا اور اب ان کے جو موجودہ پیرنٹس ہیں وہ ان کو فیڈ کروا رہے ہیں جو کہ ابھی باہر مطلب فیڈ لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو ایک پیر وہ اور ایک پیر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ جو پیر ہے بچے یہ ان کی جو ماں تھی وہ وائٹ میں تھی اور ان کا جو فادر تھا وہ بلک میں تھا تو وہ میں نے سیل کر دیا تھے تو یہ انڈے اٹھا کے میں نے ان کے نیچے رکھ دیا تھے فوسٹر پیر کے نیچے تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے دونوں بچے نکال کے اور ان کو پال رہے ہیں وہ بچے بڑے ہیں تھوڑے سے اور یہ تھوڑے سے ان سے چھوٹے ہیں اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر سے میں نے لکے کبوتروں کے انڈے اٹھائے تھے تو میں آپ کو تھوڑا سا دکھا بھی دیتا ہوں یہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ انڈہ فرٹائل ہو چکا ہے جی ماشاءاللہ یہ دونوں انڈے ماشاءاللہ فرٹائل ہو چکے ہیں لیکن یہ فی میل کے نیچے رکھے ہو ہوئے ہیں اس کموع کے نیچے رکھ دیئے دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دونوں انڈے بھی فرٹائل ہو گئے ہیں یہ ہوتا ہے جی آپ کو اس چیز کا فائدہ کہ اگر آپ فوسٹر پیئر جنہیں یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ سنٹینٹ کے ایک پیئر نے دو بچے نکالے تھے تو اس بچے کی جو ایک آنکھ ہے یہ والی یہ ضائع ہوگی ہے خراب ہوگی میں نے اس کو مطلب علاج کرنے کی بھی کوشش کی ٹریٹ کرنے کی بھی ٹریٹمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن یہ ریکاور نہیں ہوا تو یہ مطلب فیمیل پٹھی ہے ابھی آپ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ والے جو پیئر ہیں یہ جو آپ کو بلیک پیئر نظر آ رہا ہے ان کے وہ بڑے والے بچے تھے مطلب ان کے نیچے رکھے ہوئے اور یہ جو آپ کو وائٹ ٹیس نظر آ رہا ہے اس کے نیچے وہ چھوٹے والے بچے رکھے ہوئے تھے تو ان پیئر کو ہم ایزے فوسٹر یوز کر رہے ہیں تو اب ہمارے پاس تین پیئر وہ اور دو پیئر ادھر پانچ پیئر فوسٹرنگ کے لیے موجود ہیں اور یہ دیکھیں جی ابھی جو پہلے میں نے آپ کو پیئر دکھایا تھا اس کے دو دفعہ میں انڈے اٹھا چکا ہوں ایک دفعہ والے انڈوں میں سے بچے نکل آئے ہیں ایک پیر نے نکال لی ہے اور دوسری دفعہ والے انڈے جو ہیں وہ میں نے آپ کو دکھائے ہیں ابھی وہ اڑنے والے کبوتروں کے نیچے رکھے ہوں میں فلائنگ پیجنز کے نیچے تو وہ انڈے ماشاءاللہ فلٹائل ہو چکے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوبارہ بریڈنگ کے لیے بلکل ریڈی ہے اور میل جو ہے وہ اپنی فیمیل کو انوائٹ کر رہا ہے اگلے کرنے کے لیے تو یہ سین ہے ابھی انشاءاللہ یہ بھی بریڈنگ کے لیے بلکل ریڈی ہے یہ جب دوبارہ انڈے دیں گے اور یہ جو پیر ہے یہ انڈے دے گا تو ہم ان دونوں پیر کے انڈے اٹھا کے ان پیر کے نیچے رکھ دیں گے یا اگر اس وقت تک ان بچوں والے پیر میں سے کسی انڈے دے گے تو ان کے نیچے ہم اٹھا کے رکھ دیں گے تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی بدولت آپ اپنے برڈ سے زیادہ کلچیز لے سکتے ہیں زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے فرینڈز اس طرح کی اور بھی انفرمیٹی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ پلی لسٹ کو وزٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں چینل کو وزٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مفید اور معلوماتی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ ان کو ضرور ووچ کیجئے گا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ آپ کو ہماری ہارانے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکتے نیکسٹ انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھیے فی امان اللہ اللہ حافظ